آج جو ہے وہ تھوڑی ابتدائی گفتگو میں کرلوں اس کے دو حصے ہوں گے ایک تو یہ کہ وہ کونسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اور آگے اس کے بڑھتے چلے جانے کا تقریباً یقین ہے تو وہ صورتحال کیا ہے اور اس میں ہمارا کردار ہمارے لیے امید یا اندیشہ کتنا ہے تو کیونکہ ہمارے یہاں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں جو ہے یہ موضوع نہیں چھڑتا کبھی بھی یا غالباً اس کے بارے میں معلومات بھی کم ہیں کہ مستقبل کی تعمیر کبھی ایسی نہیں ہوئی جیسی کہ آج شروع کر دی گئی ہے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو حال ہوتا تھا اس میں مستقبل ایک تصور کی طرح ہوتا تھا یا ایک مقصد کی طرح ہوتا تھا کہ ہم مستقبل کو ایسا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو ہماری خواہش ہمارا تصور اور تخیل جو تھا وہ مستقبل کی ایک گھنڈلی سی تصویریں بنا لیتا تھا اور پھر آگے چل کے ان وہ تصویریں جو ہیں وہ پوری کی پوری وجود میں نہیں آ جاتی تھی تو مستقبل جو سامنے آتا تھا ان میں ان تصویروں اور ہماری جد و جہد کے کچھ نتائج تو ہوتے تھے لیکن وہ نتائج مستقبل کی بن جانے والی صورتوں میں ایک معمولی سا حصہ ہوا کرتے تھے تو اب جو اسی وجہ سے ہمیں بہت تجسس رہتا تھا آکلٹ سائنسز پیدا ہوئیں کہ مستقبل میں جھانکنے والے کی بہت حیثیت ہوا کرتی تھی تو وہ اسی نارسائی سے ہمارے اندر وہ کہانت وغیرہ کی روایتیں پیدا ہوئیں اور ابھی تک چلیں بیسویں صدی تک تو اب صورتحال ایسی نہیں ہے اب مجھے کسی کاہن کی یا کسی فیوچر سیئر یا ریڈر کی ضرورت نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہے وہ اگر مستقبل کا مطلب پرسنل معنی میں نہ لیا جائے میرا مستقبل نہ کہا جائے بلکہ اس پہلو سے دیکھا جائے کہ دنیا کا مستقبل کیا ہے انسانوں کا مستقبل کیا ہے مستقبل کی دنیا اور مستقبل کا انسان کیسا ہوگا تو اس کے بارے میں درست اندازے لگانا آج ہر ایک کے لیے ممکن ہے کیونکہ وہ سانچہ اب تیار ہو چکا ہے جس سانچے میں ہمارا مستقبل دھل جائے گا تو ہم زیادہ زیادہ یہ ہماری کمی رہ جائے تو رہ جائے کہ بعض ہم نے اس میں جو اسے فکشن آئیز کر دیا ہے وہ فکشن حقیقت نہ بنے لیکن ہم اس مستقبل کی آؤٹ لائنز اس مستقبل کے اثرات آج بھی پوری طرح پورے یقین بلکہ ایک امپریکل انداز سے بتا سکتے ہیں ہر آدمی تو یہ تاریخ انسانی میں پہلا واقعہ ہوا ہے تاریخ کو تقریباً معتل کر دینے کا پہلے زمانے اور انسان کے بیچ میں ایک ایک جو ہے وہ آزاد ایجنسی ہوا کرتی تھی ایک آزاد قوت ہوا کرتی تھی اسے کہتے تھے تاریخ تو وہ انسانی ارادوں کو بھی ناکام بنا سکتی تھی یا کامیاب کروا دیتی تھی وہ خوابوں کی تعبیروں کو بدل دیتی تھی اور وہ جیسے فیصلہ سناتی تھی فنا اور بقا کا کسی تحضیب کی فنا کسی تحضیب کی بقا لیکن اب تاریخ ان معنوں میں ایفیکٹیو نہیں ہے اب تاریخی جبر جس کو جیسے کارل مارس کہتا ہے کہ تاریخ کی پری ایجنسی کا جبر وہ اب باقی نہیں رہ گیا ہے اب مستقبل ڈھل چکا ہے مطلب اس کو ڈالنے کے کسانچہ بن چکا ہے اور اس میں جن چیزوں کو ڈال کے مستقبل کا وہ مجسمہ بنایا جائے گا وہ بھی واضح ہو چکی ہیں ان میں سے بھی بیشتر چیزیں حاصل ہو چکی ہیں تو اب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے ہم ایسوں کے ساتھ کہ جنہیں اس سارے عمل سے باہر رکھا گیا ہے باہر رکھتے ہوئے انہیں باخبر بھی رکھا گیا ہے تو یہ لوگ کیا کریں ہم اپنی تمام شناختوں کے ساتھ ہم اپنے تمام بنیادی تصورات اور اقائد کے ساتھ ہم اپنی تہذیبی وحدت اور اسبیت اور امتیاز کے ساتھ سروائیو کر سکیں گے یا نہیں یعنی ہمارا سروائیول ہمارے دین کے ساتھ ہماری تہذیب کے ساتھ ہماری اپنا جو موڈ آف ہیومینٹی ہے اس کے ساتھ ہوگا یا نہیں یہ وہ سوال ہے جو ہم لوگوں کو گھروں میں دفتروں میں بازاروں میں جیسے اٹھانا چاہیے اس وقت ہمارے درمیان مقالمے کا سب سے بڑا موضوع یہ ہونا چاہیے کہ مستقبل ہمارے لیے کیا لہ رہا ہے اور وہ بھکا چھپا نہیں ہے وہ بلکل واضح ہے اس کو میں ایک مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جو ڈاروین کا بائیولوجیکل وہ کیا نام ہے ایولیوشن ہے اس کا جو سبب ہے اس کو وہ کہتا ہے نیچرل سیلیکشن مطلب وہ سبب انسان کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے یا مطلب کسی کا لایا ہوا نہیں ہے اس سیلیکشن کا نظام وہ نیچرل سیلیکشن ہے جو جبری ہے اتفاقی ہے اور ارتقائی ہے تو اس میں اسپیشیز جو ہیں جو اس کو جھیل سکتی تھی یعنی اپنا میٹامورپوسس کر سکتی تھی مثال تو پہ پرند وہ کیا نام ہے مچھلی سے پرندہ بن سکتی تھی ان پر وہ قانون اپلائی ہوا اور وہ مچھلی سے پرندہ بن گئی اور جو پرندہ نہ بن سکیں وہ مچھلی آنی رہی تو جو پرندے بن گئے وہ مچھلیاں تھی فٹیسٹ کہ نیچرل سیلیکشن کے عمل میں وہ ہی سروائی کر سکے گا یعنی وہ ہی ارتقاء پا سکے گا جو فٹیسٹ ہوگا یعنی مضبوط ترین ہوگا تو اسی لیے اس نظریہ ارتقاءی کو کہا جاتا ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ تو وہ ایک گزر چکا ہے ہم نے نیچرل سیلیکشن ہم نے بھی نہیں دیکھی ڈاروین نے بھی نہیں دیکھی لیکن یہ کہ اس نے بعض بائیولوجکل شواہد سے یہ ثابت کرنے کا احتمام کیا کہ ایک اسپیشی سکڑتی گئی دوسری اسپیشی پیدا ہوتی گئی بڑھتی گئی تو اب اس کو بھی ارتقاء کا مرحلہ کہا جا رہا ہے کہ اب انسان کے اندر جو ہے وہ انسانوں پر ایک کنڈیشن ایک سیلیکشن کا آلڈر چل پڑا ہے جو جس کے نتیجے میں یہ وہ نہیں رہے گا جو اس وقت ہے جیسے مچھلی سے پرندہ بننے میں کتنا فاصلہ ہے نا تو وہ بس ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا ہماری بائیلوجیکل ساخت کو برقرار رکھتے ہوئے جیسے اس میں بائیلوجیکل ایولیوشن میں بھی ہے کہ جو سبلی کھاتے تھے وہ گوشت کھانے لگے وغیرہ وغیرہ تو مزاجوں میں تبدیلی ہیں یہ سب ظاہرہ سے سامنے باتیں ہیں سب جانتے ہیں اب صورت یہ ہے کہ اب ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کیا بنایا جائے گا یعنی نیچرل سیلیکشن کا لفظ اگر ہم استعمال کریں تو وہ یہ کہ اب نیچرل سیلیکشن کا اگلا فیز آ گیا ہے پہلا فیز بیفور ہسٹری تھا اب جو ہے یہ بیانڈ ہسٹری ہے تو اب یہ آ چکا ہے اور ہم اس میں آسانی یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں کموں بیش کیا بننا ہے تو یہاں جیسے بائیلوجیکل ایولیوشن میں سروائیول آف دا پیٹس تھا یہاں سروائیول فار دا ویکسٹ ہوگا یہ جو جسے ارتقاء کہا جا رہا ہے اس ارتقائی عمل میں وہی لوگ شریک ہو سکیں گے جو اپنی موجودہ حالتِ وجود اور اپنی موجودہ اسٹیٹ آف کانشسنیس میں ادھورے ہیں جو اپنا تہذیبی کانٹیکسٹ اپنا دینی تشخص یا اپنی جو تہذیبی امتیازات وغیرہ ہیں ان کے ساتھ جڑنے میں پلحال ناکام ہیں ادھورے ہیں یہ ادھورے لوگ جو ہیں اپنے اس ادھورے پن سے خالی ہو کر ایک نئی ارتقائی انسانی شکل اختیار کریں گے ان کی اسطلاح میں تو اب فٹسٹ جو ہے وہ فنا ہوگا ویکسٹ جو ہے وہ برقرار رہے وہ مطلب اگلی منزل پہ جائے گا تو اب صورت یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے مطلب یہ عجیب جیسے ہمیں ایک نظر خود بخود پر آہم ہو گئی ہے کہ ہم اپنی آئندہ اگلی صدی میں اپنی صورت اور اپنی سچویشن اور اپنی بینگ کنڈیشنز کو دیکھ سکیں تو اب اس میں مسئلہ ہمارے لیے ہے ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ماننا چاہتے ہیں ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں مطلب ہم کتنے ہیں کتنے نہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ اپنی مطلب بےعملی وغیرہ کے باوجود غیر سنجیدگی کے باوجود ہم مسلمان کا تشخص اپنی ہر پہچان پر غالب رکھے ہوئے ہیں اور اسے غالب رکھے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں مطلب اب امتحان ہمارا یہ ہے کہ ہم سروائیول کو دوسرے معنی میں لیں کہ اب ہم تنزل یہ افتقہ نہیں ہے یہ ہماری استلاح میں تنزل ہے اور اس تنزل میں وہ ہی سروائیول کرے گا جو زیادہ مضبوطی سے اپنے ورلڈ بیو اپنی سیلف خود اور اپنی اس پرنسپل جو شناخت ہے اس سے جڑا ہوا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس کا نہ کوئی احتمام ہمارے یہاں بھی نظر آتا ہے نہ اس میں جو چھپی ہوئی خوفناک قسم کی یقینی صورتحال ہے اس صورتحال کا فہم اور ادراک نظر آتا ہو کہیں یہ مطلب ہمارے لیے بہت ہی ڈراؤنی بات ہے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جیسے پہلی پہلا ارتقاء یا میٹامورفوسس ایک محدود اور محدود سا میٹامورفوسس جو تھا قلب ماہیت وہ جبر کے طور پر ہو گئی تو اب جو ہے وہ نیچرل سیلیکشن نہیں ہے یہ سائیبر سیلیکشن ہے یہ ٹیکنالوجی سیلیکشن ہے اب ٹیکنالوجی تمام علوم پر غالب آ چکی ہے بلکہ تمام علوم کی سرپرست بن چکی ہے اب کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہیومن ایکٹیوٹی وہ ٹیکنالوجی سے مدد لیے بغیر ممکن نہیں رہ جائے گی اب مجھے مطلب لوگوں سے دوری کا احساس ختم ہو جائے گا رکھتا رکھتا ایک ورچوال ریائلٹی جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی مجھے ان سے ملنے اور ان سے ملنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے لازمی اور جنہیں میں سمجھتا ہوں فطری احساسات ہیں ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو اب یہ جو ٹیکنالوجی کا جو ارتقائی یا انقلابی آرڈر ہے یہ ہمارے یہاں جھوپڑی سے لے کر اور ناسا کی بلڈنگ تک یکساں دباؤ کے ساتھ موجود ہے تو اب اس میں سے بچ کے نکلنا اس میں سے اپنے لیے الگ سے کوئی سپیس نکالنا عملاً ناممکن ہو کے رہ گیا ہے تو یہ جو ٹیکنالوجی کا عالم گیر بلکہ تمام لوگوں پر جو غلبہ ہے تسلط ہے اور جو اس نے اپنے آپ یعنی انسان کے فرد فرد کو اپنا محتاج اور ضرورت مند اور قیدی بنا رکھا ہے اس سیچویشن کے ٹوٹنے کے کوئی آثار نہیں ہیں بڑھنے کے بہت سے راستے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں تو اب اس میں آپ ذرہ دیکھئے کہ ایک موبائل فون آیا اور اس نے ہماری معاشرت پر اثر مرتب کر دیا اس نے ہمارے شعور تعلق کو بدل کر رکھ دیا اس نے ہماری حصے تعلق کو جیسے ایک پریمٹیو حیوانی حص بنا کر خود ہم سے رد کروا دیا اور جس نے ہماری تنہائی کو جو ہے وہ میننگ لیس بنا دیا جس نے ہماری تنہائی کے اس تمام کانٹنٹس کو خارج کر دیا جن کانٹنٹس کے ساتھ ہم تنہائی کو ہیومن سمجھتے تھے ہم تنہائی کو سپریچول سمجھتے تھے اس نے اس تنہائی کا کانٹنٹ بدل دیا پھر اس نے سیلف ہڈ کا جو احساس اور شعور اور تجربے میں رہتا ہے آدمی اپنے ہونے کے جس تجربے میں رہنے کا عادی ہے اس تجربے کو اس نے جیسے ہماری نفسیات میں سے مٹا دیا اب میں اچھا یہ موبائل ہے موبائل وہ کیا انٹرنیٹ ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہے مجھے پوری تفصیل بھی نہیں آتی اس کے لیکن بہرحال جو بھی سائبر ٹیکنالوجی کی برکتیں اور آسانیاں ہیں سو کارڈ تو وہ انہوں نے مجھے بلکل ری کنڈیشن کر دیا ہے خود میرے اپنے شعور میں اب میں اپنے شعور میں دو متزاد تصورات خود ہی رکھتا ہوں یعنی میں نے اپنے شعور میں دو میں جمع کر رکھے ہیں جو ایک دوسرے کی فنہ چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایک ٹیکنالوجی سے بننے والا میں یعنی آفتر ٹیکنالوجی سیل فوڈ اور ایک بیفور ٹیکنالوجی آئی ایم نیس کبھی غور کر کے دیکھیں تو یہ ہر آدمی کو اپنے دماغ میں نظر آئے گا کہ اب اس کے لیے چوائیس رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے فی الحال ہے کہ کس آئی ایم نیس کے ساتھ ہو لیکن رفتہ رفتہ اگر ہم نے غفلت کا ایسا ہی مظاہرہ جاری رکھا تو رفتہ رفتہ ہم ٹیکنالوجی گیون آئی ایم نیس کو قبول کریں گے ہم اپنی داخلیت کا انکار کریں گے ہم اپنے ہونے کے احساسات کو گویا فضول سمجھنے لگیں گے خود ہم اپنی نظر میں مانیٹر کی سکرین پر آنے والا ایک شخص سمجھنے کے عادی ہو جائیں گے اور پھر اپنے سیلف خوٹ سے فاصلہ وہ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ہی سیلف اپنے سے ڈیٹیچ ہو کر اس کی نگرانی کر رہا ہے وہ تو بہت بڑی بات تھی اب یہ ایک جیسے ایک ایپسرڈ ڈیٹیچمنٹ بنتی جا رہی ہے اور یہ مطلب یہ کوئی ڈیفیٹیزم نہیں ہے یہ ہر ایک کا شاید مشاہدہ ہو کہ ہم لوگ اپنی ان پرادیت کے بنیادی احساسات کو لوز کرتے چلے جا رہے ہیں ہم کسی مطلب کمپیوٹر وغیرہ پہ کام کرتے ہوئے وہ صاف لگتا ہے کہ روبوٹ کو آئیڈیل بنا کر کام کر رہے ہیں ہم مطلب جیسے کسی کام میں آدمی کو مزا آتا ہے کسی میں دشواری محسوس ہوتی ہے کسی میں خوشی حاصل ہوتی ہے کسی میں پریشان ہوتا ہے آدمی تو یہ کاموں کے ساتھ اپنے کاموں کے ساتھ جو ہم اپنے تیشدہ مفاد کے لیے کرتے ہیں وہ کام نہ ہمارے کسی تیشدہ مفاد کے تابے رہ گئے ہیں اور نہ وہ کام ہمیں اپنا احساس یعنی مجھے میرا احساس دلاتے ہوئے میرے ہاتھ سے انجام پانے کی سیچویشن میں ہیں تو یہ ہر ایک کو معلوم ہے جو جتنا سائبر ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہا ہے وہ ہر ایک کو معلوم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کی ارتقائی صورت روبوٹ کیسی ہوگی اور ہر آدمی تین حصوں چار حصوں دو حصوں میں بٹا ہوا مختلف نام رکھتے ہوئے ایک بنے گا دو میرے روبوٹس ہوں گے جو ایک میرے لیے سوچنے کا کام کرے گا دوسرا جو ہے وہ میرے لیے کچھ لانے لے جانے گرانے بنانے کا کام کرے گا اور میرا کام صرف خواہش کرنا رہ جائے گا تو یہ اگر میں صرف خواہش پر موجود رہنے کا عادی بنوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ نہ میں ذہنی وجود ہوں نہ اخلاقی وجود ہوں بلکہ محض جبلی وجود ہوں محض بائیو بینگ ہوں تو اب آپ سوچ لیجے کہ وہ کیسا خوفناک وقت ہوگا یعنی ہمارے پرسپیکٹف سے کہ جب ہم بالکل ایپسرڈائیز ہو جائیں گے ہم کسی آئیسولیشن کے احساس کے بغیر آئیسولیٹ ہو جائیں گے ہم اپنے تصور سے خالی ہو جائیں گے بس صرف جبلی وجود اور اس کے تقاضے محسوس کر کے انہیں روبوٹ سے پورے کروانے کی روایت پیدا کر لیں گے تو اور دوسرا یہ یہ ایک پہلو ہے خطرے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی نے فاصلے کو بے مانی کر دیا ہے یعنی آدمی کی جو کانشیسنیس ہے نا اس میں ایک حصہ اسپیس کا ہے ایک حصہ ٹائم کا ہے تو اسپیس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بھی حقیقی آپ بھی حقیقی آپ میرے دوسرے ہیں اور آپ تک پہنچنے کے لیے مجھے کچھ چلنا پڑتا ہے کچھ مشکل اٹھانی پڑتی ہے کہیں کہیں پتہ پوچھنا پڑتا ہے تو یہ سب کرنا پڑتا ہے نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میرے اندر دوسرے کا احترام اور اہمیت پیدا ہوتی ہے اور یہ جو ہمارا جو معاشرت کا نظام ہے یہ ایک جذبے اور پیشن کے ساتھ اپنے آپ کو ہمارے درمیان تعلق کا نظام بن کر برقرار رکھتا ہے تو اب اسپیس رہ نہیں گیا اب مطلب آپ واٹس اپ کال کریں فن لینڈ تو وہ جیسے فوراں مل جاتی ہے تو مطلب ہر چیز میں فاصلے کا تصور اب نہیں رہ گیا اور اس سے یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی میں غیب ٹیکنالوجی نے غیب کی ضرورت غیب کا تجسس اسپیس اور اس اسپیس میں انسانوں کی بین الوجود سرگرمیاں یہ سب بے مانی کر دی ہیں اور اس میں مطلب جو میں چاہوں بس وہ ایک کلک کے فاصلے پر ہے تو اب آپ دیکھیں کہ جو میں چاہوں وہ ایک کلک کے فاصلے پر ہے جو میں لیٹے لیٹے کرلوں بیٹھ کے کرلوں بس ایک بٹن مجھے دبانا ہوگا تو اب اس میں اگر میری ایک میں جبلی وجود کی قبولیت کو اپنے اندر جیسے محفوظ کر چکا ہوں تو ہر ہر چیز موجود ہونے ہر ہر خزانے پر اپنی رسائی رکھنے کے اعتماد کے ساتھ میں جب بٹن کلک کروں گا تو وہ کیا کروں گا فرض کیا کہ مجھے ضرورت ہے ایک میں فلسفے میں وہ پری ساکلٹک فلسفی کے جو بیسک ٹیکس ہیں ان تک رسائی حاصل کروں جن تک رسائی بالکل ممکن ہے تو اب میں وہاں گیا تو اس نے مجھے وہاں سے وہاں بھیج دیا وہاں سے وہاں بھیج دیا تلاش مجھے ایک چیز کی ہے اس نے میرے سامنے دس ہزار اور چیزیں رکھ دیں جن میں سے بہت سی اس سے زیادہ پرکشش ہیں اور پھر میری توجہ اس طرف جلی جاتی ہے تو مطلب میں انتشار ذہنی یا کسرت معلومات کے علاوہ اور کیا حاصل کر سکتا ہوں دوسری طرف یہ ہے کہ اگر میں اپنی جبلت کو اپنے ذہن سے زیادہ ضروری سمجھنے کا عادی ہو گیا آج کل کے ماحول کے مطابق آج کل کی ترجیح کے مطابق تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ ایک جو ہے وہ پولر بیئر وہ اگر نیٹ کا استعمال کرنا سیکھ جائے تو وہ کیا دیکھے گا وہ کیا کلک کرے گا تو یہی ہوگا کہ پھر مطلب 99 فیصد لوگ ایک منفی جبلی انتشار کا شکار ہوں گے اور ایک فیصد لوگ مصبت ذہنی کیاس میں ڈال دیا جائیں گے تو دونوں صورتوں میں میں جب کیاس کو پوزیٹیو اپنی ضرورت میں دیکھوں گا کہ وہ کیارٹک ہو گئی ہے تو پھر مجھے ذہن سے جیسے ایک ناپسندیدگی کا تعلق پیدا ہو جائے گا کہ یہ مجھے بلا وجہ ہدا ہدا الجائے رکھتا ہے اور دوسری طرف یہ کہ اگر میں جبلت کے تقاضوں کو اس طرح کسرت اور ورائٹی اور لا محدود تنوہ کے ساتھ جب اپنی دسترس میں بلکل مشاہدہ کرلوں گا یقین کے ساتھ تو پھر جب میں یہ جبلی انتشار کا شکار ہوں گا تو میرا جبلی وجود ڈی ہی ونائز ہو جائے گا کیونکہ جبلت بھی سیلیکشن چاہتی ہے ذہن کی طرح تو جبلت کے جو اورینٹیشنز ہیں وہ اگرم تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گی اور مطلب اس سے زیادہ میں کیا کہوں یہ جو ہے تو اب آپ سمجھیں نا کہ میں اپنے حیوانی وجود کو بھی ایک وحدت میں جھالنے میں ناکام رہوں گا یا اس کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی اور اسی طرح میرے ذہنی وجود کو میرے ذہنی وجود کی بھی کوئی گنجائش نہیں رہ جائے گی میری سیلف ہٹ کے اندر وہ سوچنے کا کام میں کہیں اور سے کروا لوں گا جو مجھ سے بہت بہتر کرے گا پھر اب ٹیمپوریلٹی میں یہ ہے کہ ہر کام فورن ہو جائے گا جو بھی میں چاہوں وہ فورن ہو جائے گا تو یہ جو فورن ہونا ہے یہ گویا اسپیس کو انڈو ارے وہ ٹائم کو انڈو کرنا ہے اسپیس کو انہوں نے ختم کر دیا ٹائم ابھی کچھ وقت لگے گا کہ وہ جیسے ارریلیونٹ ہو جائے گا ان ایفیکٹیو ہو جائے گا تو ان دو بنیادی ذہنی اور وجودی کنڈیشنیلٹیز کے ختم ہو جانے سے میں ایک جسم کے طور پر رہوں گا اور جسم بھی وہ جو اپنے ذہن سے لے کر اپنی جبلتوں تک ڈی ہیومنائز ہو چکا ہوگا اس کے ذہن کی بھی کوئی چوائسز نہیں رہ جائیں گی اس کے ذہن کے بھی کوئی مقاصد نہیں رہ جائیں گے اسی طرح اس کی رغبت کے اس کی جبلی اس کے جبلی نظام میں جو تیہ شدہ نسبتیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ آپس میں گڑمٹ ہو جائیں گے اور وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ہالو مین آئے گا یہ مطلب ڈی ہیومنائزیشن کے آئیڈیا کی تکمیل ہوگا ویسٹ سکسٹیز سے ڈی ہیومنائز ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ جو حقسلے کی کتاب پڑھیں نا بریو نیو ورلڈ تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں تو خیر اب اس میں جو ہے ہم اگر یہ سب صورتحال اور یقیناً ہوگی مطلب اس سے فارم میں مختلف ہو سکتی ہے ایسسنس میں نہیں ہوگی تو اب اس صورتحال میں اگر مجھے کہا جائے کہ تم قدم بڑھا کے اس خلا میں داخل ہو جاؤ اگر تم خود سے نہیں داخل ہوگے تو تمہیں اس میں پھینک دیا جائے گا تو اب میں وہاں جا کے کیا کروں گا میں اس پورے ماحول میں اپنا جو تصور رکھتا ہوں اس کو کیسے برقرار رکھوں گا اس کو کیسے اس ساری صورتحال سے ریلیونٹ رکھوں گا اور اسے کیسے اپنے امیجیٹ سراؤنڈنگز پر ایفیکٹیو رکھوں گا یا خود اپنے اوپر ایفیکٹیو رکھوں گا بلکل نہیں میرا تمام وجودی آرڈر ایک میکینکل اس میں چلا جائے گا اور اس میں گویا وہ بس مجھے میں میں اس کا اوبجیکٹ بنوں گا اس کا سبجیکٹ نہیں رہوں گا یہ جملہ ذرا غور کیجئے گا تو اس میں اب جو ان کی پہلا پہلا حدف ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں جہاں اس کی اس کی جو اس کی جو بائیو بینگ اور ریشنل بینگ جس پوائنٹ پر ایک ہے یعنی انسان کو زیادہ مکمل اور زیادہ امپریکل زیادہ کلینیکل طور پر شناخت دینے والا جو نظام ہے جہاں اس کے ذہن اور اس کی جبلت دونوں جمع ہیں اور اس جمع ہونے کی حالت میں انسان کے درمیان جو لازمی فرق اور امتیازات ہیں وہ اس پر تشکیل پاتے ہیں یعنی جینڈر تو انہوں نے کیونکہ جینڈر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ عورت جسم مرد جسم اس کا مطلب ہے کہ عورت پوری عورت ذہن والی اور انسان کا آدھا انسان کا آدھا حصہ اور مرد دماغ سے جبلت تک تو وہ اس کو کرش کر دیا گیا ہے کامیابی کے ساتھ کامیابی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں جن طبقات کے ہاتھوں میں تہذیب کی باگ دور ہے ورلڈ آرڈر چلانے والے اختیارات ہیں وہ اسے قبول کر چکے ہیں کہ جینڈرز جو ہیں وہ محض جبر ہیں محض اور جبر بھی ایسا کہ ہم نے زبردستی انہیں اپنے اسے اپنے اوپر لاز رکھا ہے تو یہ کوئی تقسیم نہیں ہے پھر اس سے بڑھ کر کہ مرد اور عورت میں کی یہ جنڈر کی بنیاد پہ جو تقسیم یا امتیاز ہے یہ بیمانی ہے اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ جبلت کے خاص جبلتیں رکھنے والے موجودات میں بھی فرق بیمانی ہو جائے گا یعنی مجھ میں اور بلی میں بھی فرق بیمانی ہو جائے گا اگر میں اس سے کس ایک خاص طرح کی جبلت کے ذریعے سے تعلق پیدا کر سکتا ہوں تو اسی طرح جبلتوں کو اپنی باڈی آرڈر میں کنٹرول رکھنے کے لیے جو رشتے ہوتے ہیں ان رشتوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں ان رشتوں ان تعلقات کو نبھانے کی الگ الگ جبلتیں ہوتی ہیں یہ ان کو بھی ختم کیا جائے گا اب سب ایک دوسرے کے آبجیکٹس ہیں اور ایک لا محدود اختیار کے حامل ہیں ایک مطلب ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا یہ سب منتخب کرنے کی کا وہ جواز بلکہ ذمہ داری رکھتے ہیں تو اس صورتحال میں ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ یہ جو ایک ڈی ہیومنائزڈ سیم نیس پیدا کی جا رہی ہے یا ڈی ہیومنائزڈ وہ جو جنڈر ایشوز کو کیا جا رہا ہے اس میں ہم اپنے اپنی تہذیب میں اپنے معاشرے میں اپنی خواتین سے مدد لیں اور انہیں مطلب یہ بتائیں کہ تم یا تم اپنے بچوں کو صورتحال میں ڈالنا چاہوگی جو تقریبا یقینی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کے لئے ہاں کہیں گی کوئی خاتون تو اب خواتین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری تہذیب کو جو ہے وہ سروائیف کروا کے دکھائیں اور ہماری انسانیت کو برقرار رکھ کے دکھائیں ان درپیش چیلنجز کے سامنے کھڑا رہنے کے قابل بنائیں ہماری ہیومینیٹی کو یہ کام صرف خواتین کر سکتی ہیں اب اگلا جو ہمارا وہ بقا یا دفاع جو بھی ہوگا اس کو خواتین لیڈ کریں گی اور خواتین ہی اگر چاہیں گی تو ہم اس ویو آف ڈی ہیومنازیشن سے نکل سکیں گے ورنہ نہیں نکل سکتے چاہے مرد کچھ بھی کرنے تو کیوں کیونکہ خواتین میں آسمانی اصولوں کو جذب کیے رکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے تہذیب جو ہے وہ تہذیب کو مطلب ڈیفائن شاید کوئی اور کرے لیکن تہذیب کو اپنی ڈیفینیشن پر اندر باہر سے پورا ہونے کے لائق عورت بناتی ہے انسان کی نفسیات میں جتنے بھی الویت اور پیورٹی اور روشنی کے اناثر ہیں وہ اگر عورت توجہ نہ دے تو وہ اناثر کبھی بھی زندہ اور بیدار نہیں رہ سکتے تو مرد اپنے وجود کو درست سمت میں اور صحیح بنیاد پر رکھنے کے لیے عورت کا محتاج ہے تو اپنی اب بجائے اس کے کہ اپنے حقوق کو بہت زیادہ اپنے اوپر سوار کیا جائے اب تھوڑا اپنے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پہچانا جائے آپ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گی تو بہت سارے مباحث یا بہت سارے جو شکایتیں ہیں وہ بل بل مطلب یہ کہ وہ جیسے خود بخود ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے تو تہذیب کی اونرشپ لی دیئے ہمیں انسان رہنے کے لیے درکار قوت فرام کیجئے تو اس کے بعد پھر ہم اپنے اپنے جھگڑے چکا لیں گے لیکن پھل حال جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے اور دوسرا آپ یہ ذرا مطلب ہم ہم لوگ چونکہ ندیدے لوگ ہیں یعنی پوس کلونیل مسلم ورلڈ یہ جیسے بھوکوں کا ریور ہے یہ لالچی لوگوں کا جیسے جتھا ہے اسے کچھ نہیں کرنا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر ایسا ہی رہا نہ کوئی تھیوری میکنگ کر سکتا ہے نہ چیزوں کو پرنسپلائز کر سکتا ہے نہ تہذیب میں رچی بسی اقدار کو حالت نمو میں رکھ سکتا ہے نہ دنیا کے لئے اپنی افادیت ثابت کر سکتا ہے خوالہ کوئی عمل کر سکتا ہے تو بالکل جیسے پیراسائٹ ہیں تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ہر چیز کو دو خواہشات کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے ایک سرکشی ایک لذت اندوزی یعنی ایک ہیڈان نظم تو ان دونوں کی تسکین ہمیں جہاں سے بھی ہوتی ہے وہ ہم اس طرف لپک پڑھتے ہیں اور ہمارے تو وہم گمان سے زیادہ ہے جو سائبر ٹیکنالوجی نے جس طرح پوری نیٹ ورکنگ کر رکھی ہے تو ہم تو بالکل ہی جیسے لالچی بچے کی طرح ہر طرف لپک رہے ہیں ہر طرف کہیں سے ہمیں سرکشی جو قوت مل جائے بس ہم اس طرف چلے جاتے ہیں تو آج جو سب سے بڑا ٹھیم اٹھایا گیا ہے وہ ٹھیم بھی مستقبل کی صورت گری کرنے کے لیے مستقبل کو میٹریلائز کرنے کے لیے ہے اور وہ ٹھیم ہے فریڈم کا پہلے اٹھایا تھا وہ ایکوائلٹی کا اب ہے فریڈم یہ انسانوں کے آگے بت کی طرح نصب کر دیا گیا ہے تو یہ جو فریڈم ہے ویسٹ میں شاید اس کے ذہنی ورزن ہیں ہوں نہیں یقیناً ہیں لیکن ہمارے یہاں تو یہ فریڈم محض ایک حیوانی آزادی بن کے رہ گئی ہے تو ہمیں جہاں بھی حیوان بننے کا موقع ملے اور ہیوان بننے کو ہمارا حق ماننے کی جو بھی آواز اکھے گی ہم اس کی طرف لپک پڑتے ہیں اور وہ آواز جو ہمیں انسان بننے کی دعوت دے وہ ہم انسنی کر دیتے ہیں تو اس سائیبر ٹیکنالوجی کے میڈیا سے دونوں آوازیں بلند ہو رہی ہیں لیکن ہمارا جو طبقہ مستقبل میں داخل ہوگا وہ انسان نہ بننے والی یا ہیوان بنانے کی آزادی میں دینے والی آواز کی طرف لپکتا ہے انسان ہونے کی ذمہ داری کا احساس دلانے والی صدا کو انسنا کر دیتا ہے تو آپ دیکھ نہیں رہے کہ اب فیمنزم آگیا تو فیمنزم کیا ہے ہمارے یہ جو فیمنسٹ لوگ ہیں یہ فیمنزم کو سمجھتے ہیں یہ فیمنزم کو اس کے اریجنل کانٹیکسٹ میں جانتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی عورت بھی جانتی ہے فیمنسٹ عورت تو بس صرف یہ کہ عورت کی اہمیت جو تھی وہ غیبی تھی ہمارے یہاں غیاب کا مرتبہ ہنچا ہے اظہار کے مقابلے میں تو وہ اس میں گہرائی زیادہ تھی کیونکہ وہ غیاب کے مادے سے بنی ہوئی ایک صورت تھی تو مردوں میں گہرائی نہیں مردوں میں طاقت ہے آگے بڑھنے کی بچانے کی لڑنے کی تو دونوں کو ہماہنگ رکھنے والی ایک انسانیت یا ایک ہدایت تھی جس نے ہمارے لئے تہذیب اور نفسیات کے اصول مقرر کر دیئے تھے اور جن کی ہم نے بڑی حد تک پابندی ہو جائے گی اور ان خواتین نے اپنی آزادی کا اظہار کن پیرائیوں میں کیا ہے انہوں نے فیمنسٹ فیمنسٹ مائنسیٹ بنانے کے لیے فیمنزم کے کس ایسسنس کو اظہار دیا ہے صرف باڈی ایسسنس کو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ فیمنس تھیریز کتنی سنجیدہ ہیں بھئی انہوں نے وہی حیوانی انصر لے لیا اور اس پہ اب یہ فخر کی بات ہو جائے تو پھر اللہ ہی محافظ ہے ہمارا تو اب آپ سے بھی اور آپ اپنے جو بھی آپ نے اپنے دائرہ اثر میں خدا کے لیے عورتوں کو قائل کیجئے کہ مردوں کو بھی بچا لے اب ہمیں عورتیں ہی بچائیں گی ہم خود سے نہیں بچ سکتے مرد تو یہ مجھے کہنا تھا اور اب اس پہ جو بھی ارشاد فرمائیں جو تکنالوجی اور جدیدیت کا سارا زمانہ ہے جس میں آکے مستقبل کے حوالے سے بتایا کہ وہ سانچہ بنا کے رکھا گیا ہمیں اس میں شامل نے نہیں کیا گیا مگر ہمیں باخبر رکھا گیا تو ایسے میں ہم روایت کو کس طرح سے زندہ رکھ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ ہم آگے بھڑ سکتے ہیں جب آپ نے ٹکنالوجی کی بھی بتایا کہ کس طرح کے سراغ ہے اور جدیدیت کی گھر سے گھر تک کر چلیں اپنے گھر پھر 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 بہن کے گھر پھر بھائی کے گھر مطلب اس طرح گھر سے گھر تک پیغام منتقل کریں جو آپ مناسب سمجھتی ہیں تو کیونکہ انسان اخلاقی اتمینان کے بغیر نہیں رہ سکتا انسان ذہنی اور علمی اتمینان کے بغیر رہ سکتا انسان جبلی ادم اتمینان کے بغیر بھی سروائیو کر سکتا ہے لیکن اخلاقی اتمینان کے بغیر وہ خود اپنی نظر میں بے جواز ہو جاتا ہے تو یہ بس آپ ہر چیز کو ہمیں اس طرح دیکھ نہ چاہیے کہ یہ ہمارے وجود کے مورل ہونے پہ پھر جو بھی کام ہو بس کرتا رہا اور مورل ایسنس پرسنل اور انڈیویجوال نہیں ہوتا مورل ایسنس جو ہے وہ ایک ارکی ٹائپ کی طرح ہوتا ہے جو سب کو ملا ہوا ہے اور سب کو اس کی حفاظت کرنی ہے واضح ہے نا یہ نہیں جیسے آکھ کہ ہمارا تو افلاقی نظام یہ ہے تمہارا وہ ہوگا نہیں یہ جو مورل ایسنش ہے یہ ریلیٹیو نہیں ہے یہ ایبسلیوٹ ہے اور اس کا مذہب بغیرہ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہ جیسے انسان کی فطرت کا مشتر کا مرکز ہے تو اس کو بھائیو میں اپنی بیٹی بیٹیوں سب کو مطلب یہی جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ میری بات کو سن لیتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں کہ آزادی کا سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ میرے ہونے کا جو جو جواز ہے وہ ویل اسٹیپلشت حالت میں رہے اور میرے ہونے کا جواز اخلاقی ہے اسلام مجھے ویو علیکم السلام ایک ساتھ سوال اور شاید کہ ایک سادھ سوال ہو جا کہ دیکھنے میں چاہے آپ اس کو باہر لے لیں یا اپنے ملک میں لے لیں کہ جب خواتین جہاں پبلک پلیٹفارمز پر آتی ہیں چاہے وہ ایکیڈیلکس ہوں یا کسی نہ کسی طرح کی پبلک انٹیلیکچول کہلیں ان کا جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ خاص طور پر خواتینوں کو ہی ادرس کر رہے ہوتے ہیں اور جیسے آپ لیتے کہ زیادہ وہ آزادی یا فریدم کا جو کنیکشن ہے وہ جس معنی اور ایک طرح سے مٹیریلیسٹک ٹرمز میں ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ وہ شاید اپنے پروفیشن میں یا اپنی جس کو ہم کہہ لیں دنیاوی سنس میں اس کو ترچ کر رہی ہوگی تو یہ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں جیسے جیسے خواتین کا مہا نہیں ذکر ہو رہا جہاں پر ایک طرح سے ایک انتیلیکٹ اپنین انتیلیکٹ انتیلیکٹ اپنیانیٹی کے اوپر ایک عام جس کا آرڈینس ہے مارک اور دونوں ہوں کہ وہاں پر ہمیں آرڈت نہیں نظر آکی کیا اگر ایک طرح سے عورتوں کو جانا ضروری ہے آرڈینس ہمارک اور دونوں ہوں تو یا ایس آرڈینس کہ ہمارے لئے مجھے خدار یا نہیں جو خندر آپ کو بات صحیح اور صحیح پہ پتار ہے چاہے وہ مارک اور اور تو اس کا کوئی فرق نہیں چاہیے ہمارے اگر تو یہ ایک تینکشن سی ہے جو مجھے محسوس ہوتی ایک اور انتلیکچر یا ایک ایک جو اکیڈیمک ہے اس کی آرڈینس ہمیشہ اور ایس ہی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں ایڈریس کھت پاتی ایک ایش جو ایک ملہبہ تھوڑی سے گہری سطح پر سمجھا سکتے ہاں بہت اچھا ہے وہ وجہ عام ہے ہمارے یہاں تو عام ہے کہ مرد بھی سپیکر سے تعلق کی بنیاد پہ زیادہ آتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے کے لئے کام آتے ہیں اور عورتوں کو تو سنجیدہ باتوں سے لگتا ہے کوئی شغفی نہیں رہ گیا تو خاص طور پر بچیوں کھول جو کالوج یونیورسٹی کی تعلیبات ہیں ان کے مطلب عجیب طرح ذہنسازی ہو رہی ہے کہ انہیں سنجیدہ باتوں سے یا ایسی باتوں سے جو ان کے given self میں تبدیلی کا تقاضہ کریں یہ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے کسی پیغام کا مخاطب بننا پسند نہیں کرتی مطلب یہ میں وہ بہت سی پسند کرتی ہوں گی لیکن عمومی رواجی یہ ہے تو ایک تو سبب اس کا یہ ہے اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ہمارے یہاں چیزیں مذہبی اور غیر مذہبی کی تقسیم میں بہت زیادہ بٹ گئی ہیں اور دونوں بہت زیادہ ججمنٹل ہو گئے ہیں تو مذہبی مقرر ہو تو اس میں ویسے خواتین کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف کمانڈ سننے کو ملیں گے اور غیر مذہبی ہو تو اس میں ان کو پہلے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہماری رہی صحیح ریلیجاوسٹی کو بھی کل کرے گا تو ہم مطلب فسے وے لوگ ہیں اور ہمارے تعلیمی جو عالی تعلیمی ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس جو ہیں ان کی فضہ نہ ریسرچ والی ہے نہ کریٹیکل تنکنگ سکھانے والی ہے نہ علوم سے دلچسپی پیدا کرنے والی ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ یہ پرودکٹ اسی کی ہوگی ہمارے یہاں جینڈر بیز مقالمہ نہیں ہونا چاہیے وہ بولنے والی خاتون ہو تو مردوں کو خور سے سننا ہے اور مرد ہیں تو خواتین کو سننا ہے اور ان دونوں کو جیسے ایک دوسرے کا ضرورت مند ہونا ہے تو یہ ماحول ابھی ہمارے یہاں نہیں ہے اور اگر یہی صورتحال رہی تو یہ اور یہ جو ڈیوائیڈ ہے یہ بڑھتا جائے گا سرمیت 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 سوال یہ ہے کہ یہ سارے سرمیت جو انہیں ڈسکنس کی اس کو کنسیلل کرتے ہوئے سیریس ہم اپنے آپ کو مایوسی سے کیسے بچا سکتے اگر آپ مایوسی سے نکلنے میں سنجیدہ ہیں بعض مطلب مایوسی جو ہے نا وہ بہت آرگومنٹ کے ساتھ ہوتی ہے بہت ڈیکوریٹیو ہوتی ہے بہت ججمنٹل ہوتی ہے تو جو ان کا ذہن اچھا ہوتا ہے وہ مایوسی میں گہرائی دیکھتے ہیں اور اپنی تسکین حاصل کرتے ہیں تو وہ اگر جہاں وہ آپ کے لئے حقیقت بن چکی ہے جہاں وہ آپ کے لئے جیسے consciousness کی انتہا بن چکی ہے منزل یہ صورت نہ ہو اور مایوسی سے آپ خود نکلنا چاہتی ہوں تو یہ دس منٹ کا کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کا عظم اور اس عظم کو کرتے وقت اس راستے میں پیش آنے والی چھوٹی بڑی تمام مشکلات کا پیش کی شعور اور پھر اس شعور کے ساتھ اس راستے پر چلتے رہنا جہاں کہ کانٹے ہٹانا میرے بس سے باہر ہے تو ان کانٹوں کے باوجود مجھے چلنا ہے اس سمت میں اور اس منزل یعنی یہ سفر کرنے کی ذمہ داری مجاہدے کے ساتھ سیلف لیسنس کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ تعلق میں سچا ہونے کی بنیاد پر اختیار کی ہے یہ دس منٹ سے کم میں ختم ہو جائے گی لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک جیسے پرس کے مذہبی ذہن کی لڑکیاں جدید تعلیم جب حاصل کرنے اور ذہن ان کا اچھا ہو تو وہ عجیب طرح کے کرائیس اور ڈائیلیمہ میں چلی جاتی ہیں کیونکہ جدید علوم کی ویلیڈیٹی اور افیکٹیویٹی انہیں دکھائی دیتی ہے اور ان کا غسن اظہار ان کی سب چیزیں نظر آتی ہیں مذہبی علوم میں بس قالع تصادم کی فضا بن جاتی ہے تو اس میں آپ دوسروں کی نظر سے کیوں خود کو دیکھیں آپ بس آپ اللہ کے آگے ہیں اللہ کے آگے اکیلی ہیں اور اللہ سے پوچھیں کہ میری یہ یہ ذمہ داریاں ہیں یعنی پوچھیں سے مرادی کہ اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور دیکھیں اور ان ذمہ داریوں کا وہ آپ کے وجود میں ایک میننگ فل آزادی اور ایک حقیقی ذمہ داری کو نبھانے والا جذبہ پیدا کر دے گی جو آپ کو کانٹوں پر چلنے میں مدد دے گا کانٹے چاہے آپ نہ ہٹا سکیں لیکن کانٹے آپ کو چلنے سے روگ نہ سکیں اس کے لئے یہ کرنا پڑے گا ورنہ آپ جانتے ہیں وہ یاسیت پورا سب سے قدیم فلسفوں میں بھی یاسیت تھا دیوجان جس کا نمائندہ تھا اور سب سے آخری فلسفہ بھی مایوسی کا ہے جس کا آخری نمائندہ سارتر اور رہیڈگر ہے تو جدید دماغ کو جیسے مایوسی میں ایک پرہت ملتی ہے اور اس کو اپنی ذمہ داریوں سے گریس کرنے کا ایک جواز مل جاتا ہے اسے خود کو میننگ لس سمجھ لینا قبول ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لئے تو بالکل نہیں بالکل اوبجیکٹیو معاملہ ہے سامنے کا معاملہ ہے میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی نمائندگی کرنے کی ذمہ داری رکھتا ہوں میں اللہ کی نشانی بن کر رہنے کی تمام قوتیں رکھتا ہوں تو بس اتنی صلاحیتوں اور طاقتوں کو رکھتے ہوئے پھر چاہے مجھے پہ در پہ ناکامی ہو مجھے مایوسی نہیں ہوگی غصہ آ جائے گا خوشی ہوگی یہ غم ہوگا لیکن میں چلنا نہیں چھوڑوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کامیابی اور ناکامی میرے لئے سانوی بات ہے اللہ میرے چلنے سے خوش ہو رہا ہے یہ اس سطح تک پہنچے بغیر بھی ہمارا آپ کا مسلمان کے طور پہ سروائیول ناممکن ہے تو یہ میں نے آسان ایک تدویر عرض کر دی جو آپ کی جازت سے ہم آج کی ہاں بلکل بلکل جناب بلکل بہت نوازش بہت شکریہ بس اللہ خوش رکھے سب کو